ہلو میں بات کر رہا ہوں سمجھیں بوس نے کہا ہے آج اسے آخری بار کہلا دو کہ وہ باز آجائے آج اسے خاموش ہوئی جانا چاہیے نہ مانے نہ مانے تو اس کا دوسرا انزام روپے سے ہی ہمارے پاس جو دوسرا طریقہ ہے اس سے سمجھیں ہاں ہلو میں ہوں اسے کسی طرح راستے سے ہٹا دو ہو سکے تو روپے سے یا سمجھے موسیقی 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 صرف صاحب کہیں ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی ٹیلی فون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکیتی ہے کس نے ہے کوئی لو آپ آ جائیں تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسٹرکٹر کہیں گون با کیا کوئی ڈاکہ پڑھا کیا مسٹر بینرڈی یہ سی ای ڈی آفیس ہے خبروں کی ایجنسی نہیں رام سنگ ہمیں معلوم ہے سی ای ڈی کا آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پریس ریپورٹر ہے شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہو ہمیں پپڑک کو بتانا چاہیے پلیز بینرڈی میرا دماغ مچ چاہتا آو رام سنگ یہ نیچے کمپوزنگ ڈپارٹمنٹ میں دے دو موسیقی 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 دیکھیں وہ کاری جا رہی ہے اس کا پیسا کیچے کیوں کان ہو تو موسیقی تو فرمیتر تاو تو فرمیتر تاو موسیقی 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 اس سے پہلے کہ تم اسے گرفتار کروں میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی میں افسرز کر چکا ہوں کہ میں کسی ایڈی افسر ہوں شیڈ اپ مجھے تو تم خونی نظر آتے ہو یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے کیا لگتا کچھ آسا ہی ہے تم سے وہ گاری پکڑی نہیں جائے گی فکر نہ کیجئے راستہ ملتے میں اسے وہ ٹھیک کروں اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو گھر تک پہنچا کے آؤں بس مجھے پہنچا ہے 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 کرتے ہیں جا تاکو سیتا تاکو سیترین آتی کچھا گاڑی رک گئی گاڑی رک گئی بعد میں نمبر پلیٹ کا خیال کرنا اوکی یہ کیا چابی لگا دو لا چابی آپ کو معلوم ہے آپ کی ایسا کرنے سے یہ خونی قانون کی ذات سے بھاد نکلا ہے اگر گھر واپس جانا ہو تو چابی ڈھونکے لائیے ایک نی بارش میں بھیگنے کا ڈر ہے تو یہیں تشریف رکھی رات پر موسیقی نہیں ملتے چاوی اچھا تو میں مدد کے لئے کسی بستی کی تلاش میں جاتا ہوں چھنا تو میں انہاں اکیلے رہ موڑی آپ کو مجھ سے ڈرٹ تو نہیں لگے گا تو پھر آئیے پیچے بہت جائے گی جب بارش ختم ہو جاتا ہم دونوں چاوی دھونیں گے میرے پیچے ہے گونا چند متنے چین گونا شکریہ شکریہ گونا شکریہ کریں گونا دیلیں گونا 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 موسیقی 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 لیکن آپ ہی تو کسی کا پیچھا کر رہے تھے so آپ کس سے پیچھے پر پہنچ رہے ہیں آپ صاحب کون ہے ساوڈیٹر 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 صاحب صغیرت پیتے تھے وہ تو پان تک بھی نہیں کھاتے تھے ساوڈیٹر 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 بند کرو ڈائری بجو کیا نام ہے تمہارا اے کیا نام ہے تمہارا ماسٹر ماسٹر کام کیا کرتے ہو کام کٹنکا کٹنکا کار کی کٹنکا زیادہ طرح میں کوٹ پتلوں ہی کاٹتا ہوں اور اگر پیسے کی ضرورت ہوئی تو کوئی اور کپڑا بھی کٹ دیتا ہوں ہم تو بومبی ٹائمز کے دفتر میں کیا کرنے گئے تھے آپ انسکٹر صاحب پیت اور بھیجا دونوں خالی ہے اگر ایک سنگل چائے مل جائے نا تو کم سے کم بھیجا چالو ہو جائے گا موش تیرا بھیجا میں ابھی چالو کرتا ہوں وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ اسٹہار دینے کیسا اسٹہار شادی کا کس کی شادی کس کی شادی کمال آپ اب بھی نہیں سمجھے بگو مک کس کی شادی اپنی شادی کا اسٹہار دینے گئے تھا اور کیا کائے رے میلیا کاؤنا چی لگن کی بات کرتا ہوتا کاؤنا یہ 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 میری ہونے والی گھر والی تھی کائے میرا مطلب ہے ہونے والی گھر والی ہے ہی ہی کس کی شادی کا اسٹہار دیا تھا اسٹہار 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 تو میں اپنی نوکری کا دینے گئے تھا انسپیکٹر صاحب بن کروئے بگواز مجھ سے شادی اور اس سے نوکری اسپیکٹر صاحب شادی تو میں اسی سے کروں گا نوکری کہیں بیچے لگا مجھ سے شادی کے اسٹہار کی بات کر رہے تھے اس سے نوکری کے اسٹہار کی بات کرتے ہو کائے دے مالا بنوتس تھولا لائے نہیں باتے تھولا شرم نہیں آتے مالا اسٹہانگ تو میرے سے شادی کرے گا انسپیکٹر نے اسٹہانگ تو دوسرے شادی کرے گا اے لڑکی تم دونوں کو جل کے واقعانی ہے کیا مات کرو انسپیکٹر صاحب پانمیلہ ہلا برابر کریں چا لڑکی یہ پولیس ٹیشن ہے تمہارا گھر نہیں سمجھی کس کے آئیو یہاں اس کی زمانت کے لئے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی کشالا اس پر خون کا عزام ہے خون کشالا خون کیا کس کا خون کیا کیسے خون کیا میں تمہاں کئی بات سنگیت لائے کے لئے خوش خوش لے دا اسٹہانگی کو بہت چلو بھائی چلو اے چھڑو جا نمستے شکر صاحب اچھا وہ آب آگئے اے ماسٹر تو یہاں کیا کر رہا ہے یہی تو ہے وہ آدمی جو بومر ٹائمز کے آفز میں پکڑا گیا ہے شکر صاحب آپ تو مجھے اچھے طرح سے جانتے ہیں آپ سے میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نوہ ہے کیا اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بومر ٹائمز دفتر میں چا کرنے گیا تھا کچھ کرنے گیا تھا کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا ببتے ہو بلکل صحیح کہتا ہوں شکر صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی بر قیسی چلائی ہے کوٹ پتلوں نے کٹائے گلا نہیں تو تم نے کونی کو دیکھا ہے برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار ہونچا پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کہ آپ نے لگا اسے پہچان دیکھتے ہو اس کے تو باپ کو بھی پہچاننوں اگر ایک بار دیکھنوں بس اچھا جاؤ جالوں اور سنو یہ کینچی کا دھندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی سبائی تمہارا سبائی کر دے اچھا نمستے نمستے خون اس کے عوض کی بات نہیں یہ تو معمولی جیپ کا عطرہ ہے میں اسے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدہ سے کہو کس پہ نگا رکھے ہم موسیقی اے دل ہے مشکل جیناا یہاں جرا ہٹکے جرا پچھکے یہ ہے بو Bei میری جاں موسیقی 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 ابھی ہسپیل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر سری و آسطاوہ گزر گئے گزر گئے اس سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے اسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں دو آدمی جی ایک وہ جس نے چاکو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاکو چلوایا یہ تمہارا وہم ہے یا یہ آرٹیکل دیکھیں یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطا صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چیرے سے نکاب اتارنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطا صاحب کو دنیے سے اٹھا دیا لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سگرٹ ملا تھا ان کے کمرے میں سے شیخر بومبے میں چھلیس لاکھ آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاکھ سگرٹ پیتے ہیں لیکن اس سگرٹ میں چھلیس ہے اور بہت لاکھوں سے ہزاروں پر آگئی ہم آل رائٹ ٹھائے بہش ہے رہا جیس سر یہ فائد چاپاش یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہسنالی کاسمالی نتھو رام بھادو رام ابراہیم یہ ہے اپنا آدمی اسے پکڑ کے لاؤ ہی 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 ہے یا ہے ہی 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 ہے اسے پکڑ کے لاؤ موسیقی 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 مجھے اس کی شگل پسند نہیں کیا نام ہے تمہارا میرا ایلیٹو شریف آسطا ایک چیار میاں پاکٹ اے پاکٹ کو نہیں مارلا پاکٹ مارلا کتنا پیسہ تھا آٹھنے ہوتے سگریٹ لے جاؤ پیسہ کل دے دینا ایک پیلا آتی پاکٹ اور ایک بان بنا نا میری جان پاکٹ میں پھوٹی کوڑی نہیں اور آتے ہیں رہیس ہی جھاڑ نہیں بس یہی تو بہت خراب ہے نا تمہیں آؤ دیکھا نا پاکٹ پا پھوٹی کوڑی نہیں اے یہ دیکھو ارے تنہے جاریا چھبٹوا مارلا نا کیا چلدی سے پان بنا اور کتھے کی جگہ میری ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیکہ لے چل اچھانی کھوٹی ہے کھوٹی ہے دیکھا وہ جاریا اپنے کو بنا گیا ارے پاکٹ تو ایک دم نا اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی کھانتے کی اچھی بچی کون مزا کرتا ہے اوہ حوالدار تم کیا چلیے پولیس تھانے کیوں میں وہ در بتاؤں گا اچھانی لور یہیں بتاؤں تم پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا روز روز تھانے جانا پر میری جان پولیس میں بھرتی ہو گیا پولیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے اور جب چوری نہیں ہوگی تو پولیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں والدار خامقہ تمہارے پیپنے نہیں مگر پاکیٹ تو بالکل خالیتہ والدار کیوں چلوں تمہیں کسی بٹوے کے لیے نہیں بولایا تو تو پھر کس لیے ارے تم کہیں کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر مگر حوالدار انسپیکٹر شیخر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیخر بھی وہیں ہے ان سے بات کرو او میرے ساتھ اچھا میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو مالوم ہوتا یہ سرائیدار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاو میری جان لگاو ماسٹر تمہیں کیا ہوگیا ہے تمہیں خونی کی پہچان کی لئے بلایا خونی پکڑا گیا ہے کیا؟ ایسا چلو چلو تھیروں وہ خونی کو اچھی طرح باندھ رکھائے نا ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں خیچی چلانے والا آدمی ذرا چاپو والے سے چمکتا ہوں تو ماستر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لوگے اسے کون لڑو بھی تو نہیں کیا بات کرتے ہیں میرے سینے میں شیر کر دی لے چڑیا کر نہیں تو بتاؤ اس میں سے کون ہے جسے تم نے بومبی ٹائمز کے دفتر میں دیکھا تھا گھر چھتا ہوں بارڈانو وہ تو ایسے دیکھتا ہے جیسے مجھے بھی مانڈا لے گا گھبراتے کیوں ہم جو ہیں تمہارے پاس بتاؤ کان ہے وہ صاف طور پر اشارہ کرتے بتاؤ یہی ہے زور سے بھولا مر گئے یہ کہ گالے کو دول آشمید مولتا ہے بکواس کرتا ہوں میں وہاں پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے میں ملنوں گا لے جاؤ اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں پیپر آیا پیپر 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 موسیقی 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 ہاں ڈیڈی میرے ڈیڈی آپ کے ڈیڈی 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 دیکھو ڈیڈی ڈیڈی وہ آدمی پھر آگیا کون آدمی وہ جو میری موٹر لے کے بھاگا تھا کون ہے وہ وہ کیا سامنے بیٹھا ہے وہ وہ میری موٹر لے کے بھاگا تھا اور آج پیچھا کرتے کرتے اگر گھر میں بھی کس آیا ہے یہ ہے وہ ہاں ہاں ایسی میرے بیٹی ریکھا آپ سरیے موٹری خوشی ہوں سے بگنا ہے بات یہ ہوئی کہ مجھے کسیon cách پیچھا کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور انکی گاڑی وہاں کھڑی ہوں ایسی اللہ مجھ سے بڑی بھول گئی انسپیکٹر شکر بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے دیکھا دیوی مگر خوبصورت بھول ورنب سے ملاقات کیسے ہوتی تم میریٹر شریف واسطف کو کب سے جانتے تھے تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے تم نے خون کیوں کیا ان کا بولو گے نہیں تم سمجھتی ہو تمہاری خاموشی تمہیں فانسی سے بٹا لے گی سنو آٹھ بچ کے سات منٹ پر تم بومبی ٹائمز کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی آٹھ بچ کے دس منٹ پر ایڈیٹر شریف واسط مارے گا ہے آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلیا اور پورے آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لفٹ کے پاس دے گا بے وقیف فانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھاری دور ہے صاحب آپ کا فون آیا ہے اہلے تو شریف واسطہ اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہ ماری ہوگی اپنی زندگی میں اور تم نے ان کی جان لے لی تمہیں اس جان کی قیمت چکا نہیں ہوگی اور سن لو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تم نے کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اسے ہلو کون ہے جی میں آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتی ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتی آپ کے مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھ سے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریف واسطف کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتی ہیں میں وہاں نہیں آ سکتی انسپیکٹر شیکھر آپ کو میرے یہاں آنا پڑے گا کہاں آنا ہوگا وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آنگا کیسے آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زیڈ ون فور فائی فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میری ہاں آ جائیں گے بائی بائی ہیلو 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 اپریٹا یہ لین کٹ کیا ہو دی تیلی فون پر کیاں سے آیا تھا جی ہاں تکشیر رکھئے کالے شیشے چڑھاں رکھے ہیں جی ہاں زیادہ اندھیرہ نہیں ہمیں موفق ہے تھوڑی سی کھلی ہوا کے گن جائش یہ بھی ہمیں موفق نہیں کچھ زیادہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ لیا تو ہماری صحت کے لئے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہے ہیں ابھی دیکھ لیجئے گا کہاں جا رہے ہیں ابھی دیکھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا موسیقی 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 پچھلی پرکھئے فرمائیے آپ اس مقدمے کے بارے میں کیا جانتی ہیں مقدمہ کیسا مقدمہ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس مقدمے پر کافی روشنی رہ سکتی ہیں روشنی مجھے زیادہ روشنی پسند نہیں تو پھر آپ نے مجھے بولایا کیوں سنا ہے آپ کو توتوں سے بہت دلچسپی ہے توتے جی ہاں توتے گنگاران میامیتھو توتوں کا شاپ تو ہے مجھے آپ کو بھی ہے مجھے صرف ایک توتہ پسند گونگا توتے گونگے توتے کس کام کے بازار میں کوئی چار آنے بھی نہیں دیتا لیکن میں اس توتے کے موم آگے دام دے سکتی ہوں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اور آپ کے پر ہے ایسا توتہ جی نہیں میرے پر تو ایک توتہ ہے اور وہ خوب بولتا ہے پچھلے دن آپ کے پنجرے میں ایک نیا توتہ آیا ہے آپ اسے بلوانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اب تک خاموش ہے آہ وہ توتہ ہے جی ہاں اچھا ہوا آپ سمجھتو گئے میں اس کے لئے کوئی بھی خیمت دے سکتی دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کہیے منظور ہے جی نہیں آپ کوئی دوسری دکان ٹھوڑیے میں رشوت کسے جارت نہیں کرتا آپ جانتی ہیں کہ رشوت دینا جرم ہے رشوت کیسے رشوت میں نے تو توتہ خریدنا چاہا تھا آپ نہیں بیچنے چاہتے تو نہ بیچئے ناراض کیوں ہوتے ہیں صاحب ناراض ہونے کی ہی تو بات ہے آپ کو معلوم ہے میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کر لیجیے نا گرفتار سنیئے انکسپیکٹر سہر ہلو وہ توتہ بیچنے کیلئے تیار نہیں ہوا تم بات کہاں تک لے گئی کیا کہا پچاس ہزار تک جی لیکن وہ نہیں مانا تم نے اسے جانے دیا وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہے یہ اچھا کیا تم نے کسی حالت نے اسے بھیجوا دو کہاں کہیں بھی بومبی آگر اوپر چھوڑ دو اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ کہاں آیا تھا سمجھیں لیکن ذرا خیال سے موسیقی 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 آئے نہیں لائے گئے کہاں سے بومبی یاگرہ روٹ سے جہاں تم بے خوش پڑے تھی آخر بات کیا تھی شیکھر کچھ نہیں ریکر تمہاری سہلیاں تمہیں نیچے بولا رہیں گے اچھا دیکھا کو شیکھر کیس دیویا تھے جی اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لائے گیا اور آپ کو تکلیف تھی تکلیف ہی کوئی بات نہیں یہ تمہارا اپنے گھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹر شریباستو کے کیس کی انکواری کیلئے گیا اور موشہ کس نے شربت پلا دیا اور رہنے دو ٹھیک ہے اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکھا کے جنم دن کی پارٹی ہے تم وہ ہاتھوں کے نیچے آجو جی بات جنم دو ٹھیک ہے جنم دن مبارک ہو رکھا جنم دن مبارک ہو رکھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگئی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا چا اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گی کیسے نہیں کھاؤں گی دیکھو تو صحیح کھا لو کم لکھاؤں نا دیکھ تو ماتو صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوار ہے مگر دھمدا جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوار کو کیا بات ہے آپ کے نیم کی دھمدا جی آپ ایک نئے ہسپتار کھلوا رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے نیک کعبوں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں ہو آپ سے ملو آپ ہیں مسٹر دھمداس ہمارے شہر کی موجود ہستی ہمارے ڈیپٹر انسپیکٹر مسٹر شیخ ہے آپ سے ملکے بہت خوشی ہوئی نیک کعبوں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطفہ کے ہاں پانچ ہزار پر بھیجوائے ہیں مہدر صاحب آپ تو مجھے خان خان شرمندہ کر رہے ہیں مہدر صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطفہ کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے کچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہم لوگ کتنے برسوں کے بعد ملے ہیں کامو پورے چار برس کے بعد پوری چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے گزر گئی تھی تک چار دن یہ تمہاری خوش نصیبی ہے ریکھا جے چار برس چار دنوں میں دوبر گئی کامی مجھے تم سے اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی ہی باتیں کہنی ہے کی کہنی کے باہر اچھا اب میں چلی اللہ دمنا ریکھا آؤ آؤ نا کامی کیوں لوں جانا ہے کیسے جانا ہے آؤ نا اسپیکٹر سہار آپ ایڈیٹر سری واسطفہ کے بارے میں یہ بہتیں کچھ سے کچھ پتہ نہیں چلا لو باتھر صاحب میں حاضر ہو گیا آئیے لہے صاحب آئیے 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 آپ کی حال ہیں موفی جی میں ابھی آیا بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے جی کچھ کمزور دکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیکس والد کی خاطر کر رہے ہیں موسیقی حالو شکر موسیقی 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 اچھا ریکھا میں جاتی ہوں مگر اس نے جلدی کامی بہت دیر ہوگی پھر ملے گا تم بیچ رہو اچھا نماز پھر نماز پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو اچانک ریکھا مجھے مل گئی اور اس نے مجھے بلا لیا ریکھا تمہاری کب سے واقع ہے وہ میری بچپن کی دوست ہے تمہارا یہاں کوئی بھی دوست نہیں یہاں سب پولیس والے ہیں ان میں سے کوئی بھی چاہے تو تمہارے گلے میں بندہ ڈال سکتے ہیں شیخ نے تمہیں پہچانا تو نہیں اس نے پہچانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میرے خیال ہے اس شک ضرور ہے اس سے پہلے کہ وہ شک کی یقین میں تبدیل ہو جائے تم فرن جہاں سے چلی جاؤ تم سی آئی ڈی والوں کو نہیں جانتی شیخ زاد جا رہے ہیں جی مجھے کچھ کام پھر میلے گا جی مجھے کام پھر میلے گا مجھے کام پھر میلے گا میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ میری سہلی اور بڑی چھی لڑکی چھے خل تمہیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے چھے خل میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے کام ہے یا ریکہ میں کچھ نہیں جانتی اگر تم میری سالگیزہ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی مجھے خلال مجھے خلال مجھے خلال مجھے پیچھا مجھے خلال موسیقی 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 دیکھ اتنی اچھی نوکری ہے کہ ایسے ایسے سوٹ پہننے کو ملتے ہیں موٹر گھومنے کو ملتی ہے جیل کھانے کی موٹر تو نہیں آدھا رہی ہے کیا تیرے دماغ میں تو جیل کھانے کی موٹر ہی ہے ارے بھائی اصلی موٹر گھومنے والی روز آتی ہے کام پر لے جانے اور چھوڑنے کے لیے جا جا کوئی اور کو بنا ہو ارے یہ کین نہیں آتا کائی ماسٹر بگٹلا نا آ جائی نا موٹر آپ ہی کہنا ماسٹر ہے نا دیکھا سب لوگ پہ جانتے ہیں چلیے آپ کے لئے گاڑی آئی ہے کیا بات ہے گاڑی کس کے لئے آئی ہے گاڑی آپ کے لئے آئی ہے دیکھا گاڑی میرے ہی لئے آئی ہے ارے میں کوئی مزاق پھولی کر رہا تھا کیا مز آتے بھائی کون ہو تم آپ کے دوست میرے دوست لیکن کہاں سے آئے ہو بہاں سے یہاں سے تو چلو اچھا ہے نا میں نوکری ہے نوکر جا جا ہلو ہاللو 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 آئیے ایدر نہیں ایدر آب سے لیے میں دار ایدر بھو کہتا ہوں جی نہیں اچھا اشتري ہلو 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 ہے اہاں ہلو ہلو آئیے تو شریف رکھئے شکریہ 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 چائے وائے شوق فرمائیے بلکل آپ کی تاریخ تو یہی وہ بہادر ہے جو قتل سے وقت بومبی ٹائمز کے آفیس میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قاتل کو پہچانتے ہو اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں قاتل اگر تمہارے سامنے آجائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں پولیٹس سے اور کچیری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بیس ایک سال کے لیے تم کچیری نہیں جاؤ آپ نے کچھ مجھ سے کہا کہ وہ تم کیا تھا کیا وہ تم کچیری نہیں جاؤ گا میں کچیری نہیں جاؤ گا مگر کیوں نہیں نہیں کہہ جو ریا ایک منٹ آہا صاحب تمہیں کچیری کیوں نہیں جاؤ گا اس لیے کہ تم شریف آگیوں آرے واہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں شریف آگیوں بھاٹے ناندھا جواب نہیں ہے آپ کا آہا صاحب تو یہ آپ کو معلوم کیسے پڑا کہ میں شریف آگیوں تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا آپ نے تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دوگے بالکل دوں گا دینا بھی چاہیے اصولا تم باز نہیں آوگے نہیں آوگا پھر اروا یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے آپ لوگ کون اور کیا چاہتے چاہوں اس لیے کہ تم گواہی نہیں دو کیوں کیوں کہ ہم چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دو بین کل اب بھی کواہی ضرور دو کس بات کی بامبی ٹائمز کے آفیس والی بات کدھر بامبی ٹائمز کے آفیس تم قاتل کو پہچاندتے ہو کون سا پاتل تم کچھے ہی جاؤ گے میں میں تو گھر جاؤں گا مجھے معاف کرو بین مجھے معاف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا کباہ پچہری نہیں جائے پاگل ہو گئے ہو تم سمجھتے ہو کے دمکانے سے وہ کباہ ہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو کہا میں نے فیصلہ بدل دیا ہے یہ پچہری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات ہاں حوالات میں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں تمہیں سب معلوم ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری انگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹر شریواستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا کچھری میں کھڑے ہوگے کیسے سکوگے یہ نشان تمہارے نہیں ہے مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فانسی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتانا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور فانسی جہ نے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار کہ چکا اور میں ہزار بار پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤں گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا بس کرو بس کرو اسی لئے تو کہا کہ بتا دا وہ لوگ کون ہے کہہ جو دیا مجھے کچھ نہیں معلوم مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا کون ہے وہ لوگ کیا نہیں معلوم مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا والدار مجھے چھوڑ دا لے جاوشان مجھے چھول دا مجھے چھوڑ دا صاحب یہ لیں ک capacidad آپ کے پاس آپ کے پاس بتانن ہے ٹھیک ٹھلو نیک ٹھیک ٹھون 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 تم ابھی چھوٹ جاؤ گے خبراؤں میں مگر کیسے آو تو سے خبراؤں میں کیا بات کیا آرہی حالدار حالدار سپاہی سپاہی حالدار حالدار سپاہی کہا تم لوگ چپنا ہو کیا ہوا اندر گھر بنے صاحب دروازہ کھولو بہت اچھا یہ سب کس نے کیا ہمیں کیا معلوم انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس روم سے آئی لڑ کھڑاتا ہوا اور آتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مات دیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں کیا بھٹتے ہیں ٹھیک تو کہتے ہیں شہر آپ کہدی کو آپ نے مارا ہے بے دکھو کون انسپیکٹر شیخر اور کون اب دیکھتی جاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا نا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کونسا ساتھی وہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں سکامنی ذر خرید غلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب ناوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھے خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا مجھے بھی تمہیں کیوں تم تو خود میری جان ہو اسپیکٹر شیہ کر نے تمہیں پہچان لیا تھا نا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت اور جنگ میں سب روا ہے جھوٹے وادے بھی روا ہے کون سے جھوٹے وادے ابھی سے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا تو مجھا ناداشم سے ضرم کی دلدر میں کیوں لائے تھے کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں یہ کہیں بھاگ جاؤں میں بار بار سوچتا ہوں کہ شیکھر نے یہ بے قفی کی تو آپ بھی مانتے ہیں ڈیری جو الزامہ شیکھر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہے میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے جتنی تحقیقات تکی گئیں سب اس کے خلاف ہیں ایک بھی بات اس کے حق وہ نہیں قائدی سے سچ پوچھنے کے لیے یہ ضرور تو نہیں کہ اسے جان سے مار دے جائے تو آپ کیا ہوگا ڈیری مجھے کیا معلوم کیا ہوگا شیکھر اپنے آفسری کے شام میں یہ بھولی گیا کہ وہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا ہو سکتے ہیں عدالت اسے جنر کے لیے سنگین سزا دے تین سال پاس سال نہ جانے کے تیر سال ریکہ یہ کیا شیکھر کے لیے تمہاری آنکھوں میں آسو تین سیڈی تین سیڈی شیکھر کو بچائی ہے وہ بے گناہ ہے تین تین میرا دل کہتا ہے ریکہ یہ ہی تفسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پردال کرتی ہے وہاں دلوں کے گوایاں پیش نہیں ہوتی تین جیسا کہ میں کہہ رہا تھا میلڈ نو بچ کے پندرہ منٹ پر ملدم شیخر قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مر گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے بھی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت ہوئی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کی حراست میں تھا یعنی قانون انسپیکٹر شیخر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیخر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لئے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا ہے در میرا پہلا گواہ ہے کونسٹیبل عبد الرشید کونسٹیبل عبد الرشید عبد الرشید میرے ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کونسٹیبل عبدالرشید 19 فروری کی رات کو تم کہا تھی سنتری ڈیوٹی پر اس رات کو سوہ نو بجے جب انسپیکٹر شیخل قیدی شیر سنگھ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جی نہیں اس کے پہل لڑکھا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہرہ دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا حوالات میں وہ کب آپس لوٹا یہی سوہ بارہ بجے کری یعنی رات کے سوہ نو بجے سے رات کے سوہ بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا جانتی ہو اس دوران میں وہ کہا تھا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے ساتھ تھا اسپیکٹر شیکھر کے ساتھ تھا وہ ملوڈ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تو وہ بھلا چنگا تھا بلکل اچھا تھا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ جائے اس وقت تم کہا تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قیدی کی کیا حالت دیکھی وہ گھبرائیا ہوا تھا صرف گھبرائیا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میں اسے سہارا دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں جی ہاں کیوں ضرورت تھی وہ کام پر رہا تھا اور دگمگا رہا تھا اور اس کے پیر کام پر رہے تھے بیٹس آل میلوڈ آپ کا دوار مردیم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالدار رام سنگھ رات کے سوہ نو بجے سے سوہ بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہا تھی دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عجی صاحب ہر قیدی چیخہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے کے ماربیٹ کی بھی آواز سنی تم نے جی نہیں تو پھر وہ چیخ چلا کر کیا کہہ رہا تھا یہی کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے ملورد قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دس بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آتھ گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لایا گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دیئے اوہ وہ قیدی رات کے بارہ مجھے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ مجھایا دی جب وہ حوالات میں لایا گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الفاظ تھے جی ہاں اس کے آخری الفاظ تھے آپ کا گواہ مردیم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال مائلورڈ آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرک نکالتا ہوں کس چیز کارک نکالتے ہیں سونف کا گلاب کا اور انگور کارک انگور کارک؟ میرا مطلب شراب جس کے لئے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں؟ ہاں اس کے لئے مائلورڈ انیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھے؟ کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں؟ جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخ و پکار سنی تھی؟ جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا؟ میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی؟ بہت بری صاحب آتے ہی ڈھیر ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا that's all my lord آپ کا دوا تم اپنی زفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں my lord آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں؟ تین بار پہلی بار کس لیے؟ چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں؟ بلوہ اور تیسری بار کس سلسلے میں؟ تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں؟ ڈکیٹی پھلے بہت خوب دن بہت دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئی اوبچیکٹ میلورڈ ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے خصور لوگوں پر شبہ ڈالے کے کوشش کر رہا ہے سسٹیند میں یہ مانتا ہوں مائلورڈ کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک میرے ساتھ چارج روم میں موجود تھا جیسا کہ سرکاری وکیل صاحب نے ابھی عدالت کو بتایا سرکاری وکیل صاحب کو اس بات سے بھی انکار نہ ہوگا کہ قیدی کی موت حوالات میں پہنچنے کے پانچ منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں مائلورڈ کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں؟ کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب میں لوٹ تین گھنٹے میں بھی پہنچا جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیش آوار مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی مانا یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا ملارڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شکھر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شکھر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپے مل سکتا ہے مائی لارڈ جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالات میں بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشت نہ ہو کس کا راز؟ کون آدمی؟ وہی جس نے مجھے پچاس ہزار پی رشوت دینا چاہی تھی مائی لارڈ ملزم شکھر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا مائی لارڈ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اس لی خونی کے پتر لگا سکتا ہوں مائی لارڈ میرے خیال میں یہ خونی ملزم شکھر کے دماغ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آڑ لے کر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لیے ملزم شکھر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے ان کی جان لینے کے لیے نہیں اس کے لیے ملوٹ اس مقدمے کا فیصلہ کر سنایا جائے گا ریکھا تو یہاں کب آئے تھوڑی دیر ہوئی گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تمہیں تمہارا توتہ کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کو دیر سے آؤں تو ڈان دیتا ہے دیکھا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیئے تھا اس پی صاحب کو معلوم ہوتا تو بہت ناراض ہونے وہ تو میں جانتی ہوں لیکن تم اکیلت تھے اس لیے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آج بھی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا پڑھیں گا اس عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہے ہائی کورٹ بھی تو ہے وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا برقرار رکھی جائے کیوں؟ اس لیے کہ تم بے گناہ ہو اس لیے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہوں دیکھو ریکھا ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں ایک پولیس افسر کے بیٹی اور سزا یافتہ کہہ لیے کہ کوئی مل نہیں ہو سکتا دیکھا دیکھا آج کے بعد جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرت سے لیا جائے گا جاؤ ریکھا پھول جاؤ کہ تم ات سے کمی ملی تھی پھول جاؤ کہ تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جاؤ ایسے پھول جاؤ شکر دیکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بات ملی تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ٹاپ بھی سمجھا تھا شکر آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچ مجھ کے خونی سے ملابات ہوئی تھی جاؤ ریکھا موسیقی 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 جواب نہیں ہے تمہاری عقل کا یہ کیا بکواس ہے اور وہ ابھی جو مجھ سے دیکھا دیوی نے کہا ہے کہ آپ بغیر خصور کے جیل جانے کے لیے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے کیا ماسٹر یہ کینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی کینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسی کٹ ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مجھ جاؤ تاکہ جس نے میری زمانت دی ہے وہ شریف آدمی مارا جائے ارے شریف آدمی کو تو بعد میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی سہی لیکن بات تو پوری سنو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاؤ میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانیں اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے کجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی بلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کارا ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے تھے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کوئرٹ میں گواہی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتہ کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکو گے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے موسیقی 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 کیا ہوا؟ انسپیکٹر شیغر پولیس کی ہیاراثر سے بھاگ گیا ہے میری تمام چالو پر پانی پھر دیا اس نے کتنی مجھکل سے پھانس جادا اسے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کی پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں پولیس کی مدد؟ ہاں اس کا یوں بھاگ جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور سنو کامنی تم ذرا احتیاط سے رہنا وہ ضرور تمہارے مکان پر آئے گا ڈھونڈو ہر جگہ ڈھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شیخر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ دیکھا یہ کیا کچھ نہیں ڈیڈی یوں ہی عربت کرو نا آخر یہ ہو کیا رہا ہے جان بوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں جیسے بھی کر رہی ہو اس سے باتیں بند ہونے چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیڈی اسے مدد کی ضرورت ہے اس سے صرف ہتھ کڑی کی ضرورت ہے شیخر بے گناہ ہے ڈیڈی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا اس گھر میں یہ پاگل بند بند اب اس کے صرف یہ زندگی باقی رہ گئی ہے پیچھے پولیس را گے جین موسیقی لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہوں مار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہوں مار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر اس کے دیوانی ہائے کوئی جادو گر چلا گیا میں تو یہاں کھو گئی ہے اس کے دیوانی ہائے کوئی جادو گر چلا گیا میں تو یہاں کھو گئی ہے اپلا پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہوں مار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر تُو نے تو دیکھا ہوگا اس کو سکارو آؤ ذرا میرے تم مل کے بکارو تُو نے تو دیکھا ہوگا اس کو سکارو آؤ ذرا میرے تم مل کے بکارو دلوں ہوں کے بکرار گھنڈے تجھ کو میرا چار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر جب سے لگایا میرے پیار کا ماجر جب سے لگایا میرے پیار کا ماجر پھلے کے پیار کا ماجر پھلے کے پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر 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 گ گ موسیقی 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 تم؟ تم یہاں؟ آپ یہاں؟ یہ میرا گھر ہے اور میری منتھل عجیب اتفاق ہے پہلے ڈھونے سے آپ کا مکان نہیں ملتا تھا اور آج بھٹکا یہاں چلا آیا جانتے ہو ایک میں ایک میں تم کہاں پہنچ سکتے ہو خوب جانتا ہوں آپ کی انگلی کا ایک اشارہ مجھے وہیں پہنچا سکتا ہے جہاں ایریٹر شریواستو کا پہنچایا گیا تھا لیکن آپ ایسا کریں گی نہیں آپ مجھے بتائیں گی کہ ایریٹر شریواستو کا قون خبردار اگر تم آگے بڑے تو گولی چلا دوں گی آپ گولی چلوا سکتی چلا نہیں سکتی جان خرید سکتی لے نہیں سکتی یہ کھو؟ یہ گھاؤ کس ہے؟ یہ گھاؤ اسی گولی کا ہے جو آپ کے اشارے پر جلائی گئی تھی ہاں؟ آپ کھوڑا رہی ہیں؟ یہ ماسی کا پسینہ چلاؤ؟ گولی میں کہا ہوں؟ تمہیں یہاں کوئی ڈر نہیں ہے؟ میں کب سے یہاں ہوں؟ کل سے کل سے؟ بے ہوش پڑا ہوں؟ اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نہیں کیا رہی ہیں؟ اور کیا کرتی؟ بے ہوشی کے حالت میں تمہیں پولیس کو دے دیتی؟ پولیس کی فکیات ضرورت تھی؟ اپنے ساتھیوں کے حوالے کر سکتی تھی آپ کے ساتھ ہی اگر ایک گونگے توتے کی پچاس ہزار دے سکتی تھی تو شاید اس توتے کے دو لاکھ بھی دینے سے گریز نہیں کرتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی؟ بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خرید سکتی تھی گلے میں نئے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خامخواہی اس نیری موقعات سکھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے؟ اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہوں تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطری سے خالی نہیں خطرہ، کیسا خطرہ؟ جان کا خطرہ، چلو اٹھو جلدی کرو خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں جینے، اب کے میں نہیں جاؤں گا کم از کم خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چار دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر یہ جاؤں گا وہ آ گیا کون؟ کوئی بھی، لیکن اب تم تلے جاؤں یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی؟ وہی قاتل دیکھو موٹرو پورچ میں رک گئے ہیں رکھنے دو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطرداز آدمی ہے وہ تمہاری جان لے لے گا اور شاید میری بھی کیا یہی ہے وہ آدمی؟ کیوں؟ تو چلو تم وہاں نہ جاؤ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تمہیں ہی چھک جاؤ میں اسے ابھی نفٹا کہتی ہوں پلیز موسیقی 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 کوئی نہ جانے ارادے ہیں کہ دھر کے مار نہ دی نہ تیر نظر کا کسی کے جگر پہ مار نہ دی نہ تیر نظر کا کسی کے جگر پہ نہ زک یہ دل ہے بچانا ہو بچانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا توبا جی توبا نگاہوں کا مچلنا دیکھ پھال کے اے دلوالوں پہ لوں بدلنا کافر ادا کی ادا ہے مستانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سدائے کر دو جی غائل تمہارا ہے جمانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی آیا شکاری او پنچھی تُو سنبھل جا آیا شکاری او پنچھی تُو سنبھل جا دیکھ جال ہے ظلفوں کا تو چکے سے نکل جا دیکھ جال ہے ظلفوں کا تو چکے سے نکل جا اوڑ جا او پنچھی شکاری ہے جیوانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی 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 پارچانے کا اقراض تھا ہے کون جترمو چارا ہے موسیقی 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 جاؤ میرا موقع دیکھتے ہو انہیں گولی سے اُڑا دو یا مولٹ کے نیچے کچھل ڈالو انسا پیکٹر شہر اور کامنی زندہ پولی سٹیشن نہیں پہنچنے چاہیے موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری بات کر سکے لائن کٹ چکی تھی وہ دیکھو چلو 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 شیخ تم یہ لنکی کون ہے گولے کیسے لائی یہ گولی اسی آدمی کے اشارے پر چلائی گئی ہے جس نے ایڈیٹر شریواستف کا خون کروایا جس نے حوالا اپنا قیدی شیٹ سنگھ کو قتل کروایا کیا بکتی ہو کامین میساچ کیا تو اسپی صاحب گردان کر لو بھاگنا نہ پائے بھاگنا ہوتا تو یہاں کیوں آتا پہلے بھی تو بھاگ چکے ہو تب کی بات اوٹھی لیکن اب میں اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آیا ہوں مجھے پتہ مل گیا ہے کہ اس لی مجرم کون ہے کون ہے سیٹھ دھرمداس دھرمداس تمہارے ہوش چکانے ہیں کامین کامین خیاس ربوت ای تمہارے باس اس لرکی کے حوش میں آتی آبکو سربوت میزے گا اسپی صاحب کامین ایم بلوز رنزام کرو کامین کامین شیقر اگر اس لڑکی خوش نہیں آیا تو جانتے ہو کیا ہوگا اب تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اب کیسی حالت ہے ڈاکٹر صاحب اب تک بے ہوش ہے گولی نکل چکی ہے مگر خطرات بھی تک لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بیان بہت ضروری ہے اس کی جان اس کے بیان سے بہت ضروری ہے کیا مطلب آج کی رات اس کے لیے بہت نازک ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اسکیوز می موسیقی 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 ایک بات سوجی ہے اس پی صاحب اگر ہم اخبار میں یہ چپوا دیں کہ کامنی کا حالت صدھنے والی ہے صدھنے والی ہے اور وہ پولیس کو اپنا بیان دینے والی ہے تو میرا موسیقی موسیقی یہ ہم سب کی موت کا اعلان ہے لکھا ہے کامنی کی حالت صدھنے والی ہے وہ ہوش میں آتے ہی بیان دے گئی ہے لیکن وہ ہوش میں آئے گی سنو تمہیں آج ہی ہسپتال جانا ہوگا سوچ کیا رہے ہو جیلو پیش کی کام ہونے پر مو مانگی فیس ملے گی ڈرتے ہو گئی پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا یہی دو چار برس کی جیل ہوگی اور کیا جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہیں اور حوالات میں آدمی مر بھی سکتا ہے کھلا پستل کمینے نمہ کھرا کیا سب انزام ہو گیا جی ہاں لڑکی کو تیرا نمبر سے پندر نمبر میں تفتیل کیا جا رہا ہے اور ہم تیرا نمبر میں انتظار کریں گے ابھی صبح کے آٹھ بجے ہیں میشان کی آرابیتا کنزار کریں گے غاتی هنا مجھے معلوم تھا ہسپدار میں کوئی آنے والا نہیں ہے اور سرکاری وکیل نے صحیح کہا تھا یہ خونی تمہاری دماغ کی پیدا وال ہے مجھے معلوم تھا ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے چلو شیخر ایک فرضی قاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو ہلا کوئی آدمی میس کامینین کے بارے میں پوچھ رہا تھا تُم نے کونسا نمبر بتایا روم نمبر تیرا گوڈ مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی